اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جو چیز گھر پہ بن سکتی ہے تو وہ بس گھر پہ بنا لوں باہر کی چیز آوائٹ کر رہی ہوں بلکل جو ریڈی میڈ فوڈ جیسے بوندیاں وغیرہ بسکیٹ کےک وغیرہ کبھی کبھی ہم لے لیا کرتے تھے بائٹ سے وہ بھی آج کل میں آوائٹ کر رہی ہوں اور بھلے جو ہے میں نے کہا میں گھر پہ بنا لیتی ہوں بیسن لیا ہے میں نے اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے سفید زیرہ تقریباً ہاف ٹی سپون اور سالٹ ڈالا ہے ساتھ میں تھوڑی سی ر ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے اور تھوڑا سا جو بیکنگ پاورڈر ہے وہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کیا ہے تاکہ بھلے جو ہیں وہ پھولے پھولے بنے اور یہاں پر دودھ جو ہے وہ میں بوائل کر رہی تھی تو دودھ گر گیا اور دودھ گر گیا تو ابھی یہ جو ہے وہ آگ جلی بھی تو وہ جل رہا ہے اور دودھ میں نے اس لیے جلدی بوائل کر لیا ویسے میں دیر سے کرتی ہوں لیکن آج میں نے جلدی بوائل کر لیا کیونکہ میں نے سوچا بہت ساری سسٹر جو ہے وہ میری دہی کی ریسپی مانگ رہی تھی کہ آپ کیسے بناتی ہیں تو وہ بتا دیں تو میں نے کہا چلو آج میں وہ بتا دیتی ہوں ساتھ میں تو دودھ جو ہے اس کے لیے اُبلا ہوا اور ہلکا سا گرم ہونا چاہیے یہاں پہ آئل میں نے گرم کیا ہے اور آئل گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے یہ اس طریقے سے بیٹر جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پتلا ہوگیا اس میں میں اور بیسن ڈالوں گی ابھی تو اس کو جو ہے وہ کر لوں گی ہلکا سا ذرا تھوڑا سا تھک ہونا چا چاہیے تھوڑا سا اور جو ہے وہ اس میں کمی ہے ابھی زیادہ جو ہے وہ پتلا ہوگیا اتنا پتلا نہیں ہونا چاہیے بلکل رنی رنی سا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا جیسے یہ ہے اب میں نے اس کے اندر مکس کی ہے نا تو اب یہ دیکھیں آپ صحیح سے جو ہے وہ بھلے بن رہے ہیں تو بس یہ بھلے بنا لوں گی اور بھلے بنانے کے بعد میں ان کو رکھ دوں گی پانی میں جیسے یہاں سے نکالتی جاؤں گی تو پانی میں ان کو ڈپ کرتی جاؤں گی اور کافی دیر تقریباً دس ایک ایک منٹ تک جو ہے ان کو پانی میں رہنے دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے یہ سوفٹ ہو جائیں اور یہاں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ان کو ڈال کے رکھا تھا پانی کے اندر اور یہ اب کافی سوفٹ ہو چکے ہیں ہلکا سا پریس کرنے سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں بہت سوفٹ ہو گئے ماشاءاللہ سے اور دہی جو ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کی اچھی طرح اس کو جو ہے وہ پھینٹ لیا تھا اس کو بیٹ کرنے کے بعد وہ تھوڑی سی پتلی ہو گئی ہے تاکہ بھلے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالوں تو بلکل تھک تھک دہی جو ہے وہ نہیں چلتا اور املی جو ہے تھوڑی سی پانی میں ڈال کے میں نے وہ املی کا پلپی بنا کے ڈال دیا ہے اچھا یہاں پر اب میں بنا رہی ہوں دہی تو دودھ جو ہے وہ اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنی فنگر جو ہے اس کے اندر ڈپ کریں تو آپ اس کو اس کی گرمی کو برداشت کر سکیں اگر فنگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر کے رکھ سکتے ہیں مطبع برداشت کر سکتے ہیں جتنا گرم وہ ہے اس کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں تو اتنا گرم دودھ آپ کو چاہیے تھنڈے دودھ میں نہ بنائیں کیونکہ نہیں بنیں گی صحیح سے اور یہاں پر تقریبا میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی گرم ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سی سٹیم ابھی نکل رہی ہے بھاپ اور میں نے اب بس آدھا کلو جو ہے وہ تقریبا آدھا کلو دودھ جو ہے وہ میں نے اس ہانڈی کے اندر ڈالا ہے اور یہ دو ٹیبل سپون کے برابر دہی جو ہے وہ میں نے الگ کر کے رکھا ہوا تھا لیکن آپ کو اس میں جو ہے صرف ایک ٹیبل سپون آپ دہی ڈالیں زیادہ دہی اگر آپ ڈالیں گی تو پھر وہ کھٹا ہو جائے گا یا پھر وہ صحیح سے نہیں بنے گا جس طرح جمع جمع سا دہی بنتا ہے اس طریقے سے نہیں بنے گا تو یہ میں نے ایک ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ دہی اس کے اندر اٹ کی ہے مجھے چھوٹا چمچ لینا چاہیے تھا ٹیبل سپون لینا چاہیے تھا لیکن بس جو ابھی میرے ہاتھ میں تھا میں اسی سے ہی جلدی جلدی میں نے کہا آپ کو اسی سے ہی اندازے سے ہی بتا دیتی ہوں اور بس اس کو میں نے جو ہے وہ اب مکس کر لیا ہے اور ڈھک لیا ہے ڈھکنے کے بعد ہم میں اس کو بڑے سے ایک میرے پاس ایک پتیلہ ہے اس کے اندر میں رکھ کے تو اس کو ڈھکن لگا کے رکھ دوں گی اوور نائٹ بہتر تو ہے آپ پوری رات کو تک رکھیں صبح جو ہے وہ اوپن کریں اور اگر نہیں آپ کو جلدی چاہیے تو آپ سات آٹھ گھنٹے بعد دیکھ لیں میں بھی صحیح سے جمعی ہو لیکن میں اس کو پوری رات کے لیے رکھتی ہوں اور لوگ کیا کرتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے بالٹیوں ہوتی ہیں نا آٹے کی جن میں وہ آٹا رکھتے ہیں تو ان میں ہول سا کر کے آٹے کے اندر تو اس کے اندر یہ اس طرح ہانڈی سی رکھ دیتے ہیں اور سائیڈوں پر آٹا جو ہے وہ اس طرح لگا دیتے ہیں خوش کاٹ آئی نا تو وہ اسے جو ہے وہ گرم رہتا ہے اور جلدی سے جائے دہی جو ہے وہ اچھی بن جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے دہی بھلوں کا پروسس ابھی جاری ہے جاری اور ساری ہے تو اس میں میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ املی کا پرک میں نے آپ کو دکھا تھا کہ میں نے ڈال دیا تھا اور اب میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ تھوڑا سا سالٹ بھی میں نے ڈال دیا تھا اور بھلے اب ڈال کے تو آلو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے ساتھ میں آنین ہیں اور ٹومیٹوز ہیں تو یہ بس ڈالے ہیں اور تھوڑا سا پینس کے اوپر جو ہے کو گرم مسالہ چھڑک دوں گی ساتھ میں ہی تھوڑا سا چاٹ مسالہ جو ہے وہ بھی میں ڈال دیا اس اوپر یہ کلینگ ہو رہی ہے کلینگ میری بیٹی تو یہ دیکھ بھی سوچ ہوگی ہاں یہ تنگ آگیا ہے نا سوچ میں وہ بچے بلکل مطلب نیچے تک بھی نہیں جا سکتے نا گھر کی اندر ہی اندر تو انکل اس کلینگ دے روڑ ہاں 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 یہ بھی کلینگ کرے گی نا یہ دیکھو یہ 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 تو ممہ کرے گی نا یہ تو ممہ کریں گا ہاں 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 وہ دیکھیں وہ جو سامنے بلی بیٹھی ہے نا وہ بیچاری ہنگری ہے پہلے ہی ہمارے ساتھ میں عثمانی ریسٹورنٹ ہم جاتے تھے تو وہاں پہ بلیوں کی نا موجیں لگی ہوتی تھی موجیں اتنا کھاتی کیونکہ ظاہر ہے لوگ وہاں پہ بہت زیادہ آتے تھے وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے تو نا وہاں پہ عثمانیہ میں نے اتنی زیادہ بلیوں ہوتی تھی وہاں پہ لوگ آتے تھے کھانا کھاتے تھے پھر ہڈیاں وغیرہ جائے وہ ان کی مزے ہوتے تھے ابھی یہ بیچاریاں بھوکی ہیں ہم لوگ تو پھر بھی کھا لیتے ہیں نا تو ہمیں ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو کیسے جو ہے وہ کھانا ملے گا کہ نہ کہیں ریسٹورنٹس کھلے ہیں نہ کوئی باہر نکلتا ہے تو اس کو دیں کھا نا کچھ یہاں سے دیں کہ آپ نیچے دیکھیں گے یہی سے دی دیتی ہوں میں تو خیال ہے نگٹس پڑے میں چکن نگٹس دے دیتے ہیں وہ کیسے دے ہیں پھر چکن نکال کے دوں چکن فروزن ہے وہ کیسے کھائی نگٹس دیکھتے ہیں ان کو بنا کر رکھنا چاہیے ہیں ان کے لیے نا مانو دون کو وہ دیکھ رہی ہے مانو دون کو مانو دون کو مو راہ سچیچا ہاںے ہیں میں نے اس کا تفاقی من اور چھو چو 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 ہے یہ جانب کی جانب کی جانب کیوں بینے ہو گئے واہرکان اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے سوچا کہ میں فائل چینج کر دوں کیونکہ دودھ گرا تھا اور اس کے بعد چولا جلتا رہا ہے تو وہ بلکل سڑ سڑ کے بلکل سڑ گیا ہے تو میں نے کہا اس کو جو ہے وہ چینج کر دوں فائل کو کافی عرصے سے فائل چینج نہیں کیا اور ابھی اس مزید اس کو صاف نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو چینج ہی کرنا ہے اور یہاں پیرا میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتا بھی ہوگا لیکن پھر بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس بات کو بتاؤں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں اس بات کو کہ یہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن ہے ایک تنظیم ہے جن کو آپ اپنے صدقے خیرات اور امداد جو ہے آپ جمع کروا سکتے ہیں تو ان کو اگر آپ جمع کروائیں گے اور گورنمنٹیں بھی میں کوشش کروں گی لنک اگر میں دے سکی تو میں لنک دوں گی اچھا سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ بہت ساری سسٹرز جو ہیں وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے جو سپری بنائے وہ کیسے بنائے آپ کو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی تو آپ ڈبیو ایچو کی ریسپیز ہیں انہوں نے ہر طرح کی ریسپیز جو ہے وہ بتائی ہوئی ہیں آپ وہ اتھینٹک بھی ہیں اور اس طریقے سے آپ ایزیلی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس لنک پہ جا کے کلک کریں تو وہ آپ کا آرام سے جو ہے وہ مل جائے گا ریسپیز ہر طرح کی ریسپیز جو ہے انہوں نے اتھینٹک بتائی ہوئی ہیں میں ایسے بتاتی ہوں ہاں اگر جیسے ڈیٹول میں نے رکھا ہوا ہے تو میں ڈیٹول اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں نہ چاہیں بلکل پیور اسی طریقے سے بنانا چاہیں تو اسی طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں تو لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشن میں وہ کر لیجیے گا اب اس کو میں سارا کاؤنٹر ٹاپ پہ اور والز پہ یا ڈورز پہ یا ہینڈلز پہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ ہاتھ لگے ہیں کسی دوسرے کے یا آپ باہر سے آتے ہیں اور آپ کو فیل ہو کہ آپ نے اس پہ ہاتھ لگایا ہے اور یہ ڈٹی ہو سکتا ہے تو آپ اس پہ سپریے کر دیں فورا نہیں اور یا کپڑے پہ لگا کے کپڑے کے ساتھ ساف کر لیں بٹنز وغیرہ خاص طور پہ جو الیکٹرک جو چیزیں ہیں یا بٹنز ہیں یا ڈور بیل ہے اس طریقے سے ان پہ سپریے کر کے اور ان کو وائپ کر دیں اور اسی طریقے سے جو کاؤنٹر ٹاپ کچن کا ہے اس پہ بھی میں سارا اسی طریقے سے سپریے کرتی ہوں اور سارا کلین کر لیتی ہوں تو یہ کافی بس اپنی طرف سے احتیاط جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں باقی تو اس سے اللہ تعالی ہی انشاءاللہ اپنی امان میں رکھیں گے کوئی اتنی ٹنشن والی بات نہیں ہے اللہ تعالی احتیاط بہت ضروری ہے اور بچانے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے اور وہ بات کر رہی تھی کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ یہاں پر ہے تو آپ میں اس کا لنک جو ہے وہ کوشش کروں گی کہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں اور ویسے بھی اس سکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گا تو وہاں پر آپ اپنے صدقے خیرات جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جیسے آپ اگر جاتے ہیں نا باہر تو کسی کی مدد کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہم ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ ایک ہی بندے کو دس بوریاں اگر ہم نے آٹے کی فرض کرنے دینی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہم صرف ایک ہی بندے کو دے دیں اور باقی جو ہے وہ ہمیں کوئی اور نہ ملے تو باقی گھر جو ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں پہنچ رہا ہوگا تو وہ پھر بھوکے رہ جائیں گے بھوکے بیٹھے رہیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان تنظیموں کو دے دیں اور یہ ٹرسٹ ان پہ مجھے ٹرسٹ ہے تو میں جو ہے اس لیے میں تو اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے کافی اور کوشش کریں کہ جو صدقے خیرات آپ دینا چاہیں تو وہ ان کو دے دیں اور لوگوں کی مدد کریں اس ٹائم پہ اپنوں کا خیال رکھیں اور یہاں پر میں نے سوچا کہ مٹن یقنی پلاؤ بنا لیتی ہیں ہاف کیجی میں نے لیا ہے مٹن اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور یہ بون والا مٹن ہے اور ساتھ میں ہی میں نے لیا ہے جو بادیان کے پھول ہوتے ہیں تین پیس لیے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے سفید زیرہ اور تقریباً دس سے پندرہ جو ہے وہ کالی مٹھے ہیں کالی مٹھے جو گول والی ہوتی ہیں چھوٹی وہ اور تین بڑی الائچی ہے اس کے علاوہ ہے لانگ ہیں تقریباً آٹھ سے دس لانگ لیے ہیں اور جائفل اور جاویتری کے بھی یہ دیکھیں میں نے تیتے پیسز جو ہے وہ دو دو پیسز لیے ہیں تو یہ ساری چیزیں لیے ہیں مسالوں میں اور اور پورا ایک جو بڑا پیس ہوتا ہے گارلک کا وہ لیا ہے ایک میڈیم سائز کا آنین لیا ہے اور ڈیڑھ انچ کا میں نے جنجر کا جو ہے وہ پیس لیا ہے تو یہ جو جنجر ان سائل چیزوں کو میں کٹ کر کے موٹا موٹا سا کٹ کر کے جو ہے وہ رکھ لوں گی یہاں پہ میں نے پین میں ڈال دیا ہے مٹن اور سارے مسالے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی جنجر گارلک انین یہ ساری چیزیں بھی ایڈ کر دوں گی اور پھر اب اگر آپ تھنڈا پانی ڈالیں تو وہ بھی صحیح ہے لیکن میں نے گرم ڈالنا ہے اس میں تین جو چھوٹی علاچی ہوتی ہیں وہ تین میں نے لی ہیں بتانا میں پہلے بھول گی تھی سوری آپ کو اور گرم پانی تھنڈا پانی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے گرم پانی ایڈ کیا کیونکہ مجھے جلدی سے یخنی چاہیے کہ ہم آل ریڈی جو ہے وہ رات کی کھانے کو دیر ہو چکی ہے ٹو ٹی سپون بھر کے جو ہے میں نے سالٹ کا اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ پاودر تو یہ جو ہے آدھی کلو مٹن کی یخنی تیار ہوگی اور اس کو بس اب میں تھوڑا سا ہلاؤں گی اور ہلانے کے بعد ڈھک کے اس کو رک دوں گی تاکہ یخنی جو ہے وہ جلدی سے ریڈی ہو جائے اچھا یہاں پہ تو ہو رہی ہے یخنی ریڈی اور ساتھ میں میں نے سوچا کہ میں مسالہ بھی بنا لیتی ہوں یہاں پہ میں نے دو کپ جو ہے وہ میں نے رائس لیے ہیں اور ان کو میں نے ابھی بھگو کے رک دیا تقریباً گھنٹہ ڈیڑ پہلے ہی پکانے سے گھنٹہ ڈیڑ پہلے ہی بھگو دیا ہے اور میں نے دو میڈیم سائز کے لیے ہیں ان کو میں نے چوب کر لیا ہے ٹمیٹوز اس میں نہیں ڈلتے لیکن میں ڈالتی ہوں جو اصل ریسپی ہے نا یخنی پلاو کی اس میں ٹمیٹوز نہیں ڈلتے لیکن میں ڈالتی ہوں کیونکہ میں مجھے ٹمیٹوز کے بغیر پلاو اچھا نہیں لگتا تو اس لیے میں ڈال دیتی ہوں آپ اگر بنائیں اور نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو بس یہاں پر بنا رہی ہوں میں مسالہ میں نے سوچا کہ جلدی جلدی جو ہے وہ اتنی دیر میں مٹن جو ہے وہ گل جائے گا اور یخنی ریڈی ہو جائے گی تو اس ساتھ میں مسالہ بھی ریڈی ہوگا جلدی سے پھر فرائے کر کے تو چاول بن جائیں گے آل ریڈی دیر ہو چکی ہے کام میں جو ہے وہ ایک دس منٹ کا کام ہوتا ہے اور آج کل جو ہے وہ اس کو تقریباً ایک جو چھوٹا سا کام ہوتا ہے نا اس کو جو دس منٹ کا ہوتا اس کو پچاس منٹ لگتے ہیں آج کل کرنے میں کیونکہ ڈس انفیک کرنا باہر سے کوئی چیز آئی ہے تو اس کو ڈس انفیک کرنا پھر کلیننگ آج کل بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہر ایک چیز کو وہم بھی دماغ پہ سوار ہو گئے کہ ہاتھ دھو دھو کہ انسان کا جو ہے وہ میرے تو ہاتھ اتنے ڈرائے ہو چکے ہیں میں اتنی بار ہاتھ دھوتی ہوں کہ ہاتھ بھی ڈرائے ہو گئے ہیں تو بس ا تیار جو ہے وہ کر لینی چاہیے اچھا مسالہ جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے تین جو ہے میں نے اس کے اندر گرین چیلیز ڈالی تھی اور تھوڑی سی ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے بلیک پیپر ڈال دی ہے اور یہاں پہ رائطہ بنا کے رکھ دیا ہے اور ادھر جو یقنی ہے وہ ہو گئی ہے جی ریڈی تو مٹن جو ہے وہ گل جو کا تھا اور اتنا زیادہ بھی نہیں گلہ تھا کہ بلکل الگ الگ جو ہے وہ پیسز ہو جائیں بس نورمل سا گل گیا اور اس کو میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ مٹن کے ساتھ جو اس کا مسالہ جیسے گارلک وغیرہ ساری چیزیں تھی وہ بھی میں نے نکال کے نا تو اب فرائے کرنے کے لیے میں نے مسالے میں ڈال دی ہیں اور اس کو میں اتنا فرائے کروں گی کہ بوٹیاں جو ہے وہ بلکل بھونی ہوئی سے لگیں گی بلکل فرائے ہو جائیں گی اچھے طریقے سے اور اب جب آپ مٹن فرائے ہو جائے تو اس میں میں ڈال رہی ہوں پانچ پیس جو ہے وہ آلو بخارہ ڈرائی آلو بخارہ پلم جو ہوتا ہے اور ساتھ میں ہی فور ٹو فائیو پیسز جو ہے وہ املی کے وہ ڈال دی ہیں میں نے اس کے اندر اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ تھوڑی تھوڑی کر کے یخنی ڈال رہی ہوں ساتھ میں ہی میں اس میں چاول جو میں نے تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے تھے تو وہ میں اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں یہ جو پانی یہ جو یخنی ہے یخنی تقریباً اتنی ہونی چاہیے جیسے میں نے دو کپ چاول لیا ہے تو یخنی آپ کے پاس تین کپ موجود ہونی چاہیے تو بس اس کو پھر میں نے تھوڑا سا اوپر سے گرم مسالہ جو ہے وہ ڈال دیا اور ڈرائے ہونے کے بعد پھر میں نے پانی جب ڈرائے ہو گیا تو پھر میں نے دم دے دیا اور دم دینے کے بعد یہ ہے یخنی پلاو کی فائنل لوک اور آپ کو یہ یلو یلو نظر آئے گا بکس میرے موبائل کی لائٹ بالکل نہیں تھی چارجنگ ختم ہو گئی تھی اور یہ صرف لائٹ جو ہے وہ آپ کو میرے کچن کی ہی ہے اور وہ یلو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ میری کچن میں جو لائٹ ہے وہ بلکل یلو ہے تو اس کی شاید آپ کو صحیح سے لوگ نہ نظر آ رہی ہو اچھا میں یہ پھر ہے جی نیکسٹ دے تو پھر میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں کہ دہی کیسے بنا ہے مزے کا بنا ہے اچھا بنا ہے کیسے بنا ہے تو یہ جب میں نے نکالا تو یہ دیکھیں اس کا بلکل زبردست قسم کا جو ہے وہ دہی بنا ہے اور اس کے اوپر جو پانی ہے یہ میں نے سنائے کہ جگر کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے جن کا جگر جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا لیور جن کا مطلب پون وغیرہ نہیں بنتا تو کہتے ہیں کہ وہ یہ والا پانی جو ہے یہ آپ کو پینا چاہیے دہی کے اوپر کا یہ جو پانی ہوتا ہے تو یہ بہت بیسٹ ہوتا ہے اس کو پھینکنا نہیں چاہیے بہتر تو ہے کہ مکسی کر لیا کریں دہی کے اندر اور بس یہیں تک تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا جاتے جاتے انگوٹھا ضرور شپکا دیجئے گا لائک ضرور کر دیا کریں پلیس میری ویڈیو کو اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھئے گا دووں میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ موسیقی